ہاں جی ہاں جی آگے لگا مین مکتب کیا ہوتا ہے اس سب کے بیس میں آجا بہت بہت شکریہ سنجے تنیہ صاحب آپ نے ایک فکر مند شخص کی طرح سوال کیا ہے آپ کے سوال کا جواب یقیناً دیا جائے گا ناظرین آئیے چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب ملتے ہیں ایک بریک کے بعد شادی سے پہلے یا شادی کے بعد اپنی شادی شدہ زندگی کو کنشگوار بنانے کے لیے آج یہ کل ہند شورت یافتہ ڈاکٹر رائس ایک سپیشلس سے ملیے ہمارا پتہ ڈاکٹر رائس کلنگ پیسائیٹ منوحہ تھیٹر سکندر آباد ایپی قرآن اللہ تعالیٰ کا آخری کلام جو سبھی انسانوں کو ہدایت دیتا ہے اور امن و سلامتی کا پیغام پہنچاتا ہے آئیے قرآن کو پڑھیں سمجھیں اور اس پر عمل کریں اس کے لیے دیکھئے ہمارا یہ خاص پروگرام فرمانِ الٰہی ہر روز صبح ساڑھے چھے بجے ہندوستان میں اور پانچ بجے یو اے ای میں صرف ای ٹی وی اردو پر ہمارے ملک میں چینل میکزین اور اخبار کی کمی نہیں لیکن کسی نے آپ کے مسائل کی طرف توجہ نہیں دی کسی نے آپ کی صحیح تصویر بیش نہیں کی لیکن اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے دیا ہے آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم ساری دنیا میں مسلمان جو ہے مسائل کا شکار جہاں آپ بے باقی سے اپنے مسائل کو اٹھا سکتے ہیں کسی میریٹوریس یا جو ہے ایبل پرسن کو نہیں لیا جا رہا ہے بلکہ اپنے پہچان والوں کو پیسے دے کر اس طریقے سے جو انتظامیہ لے رہی ہے یہ مانوٹی کا یہ جو صرف اور صرف آپ کی نمائندی کرے گا ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام آپ اور ہم میں اور آج کا انوان ہے سماج کے صدھار میں خواتین کا رول اسی مناسبت سے سوالات آ رہے ہیں بریک پر جانے سے پہلے بھائی سنجد تنیہ نے ایک سوال کیا تھا کہ عورتوں کا خواتین کا ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے تو اس سے متعلق کیا کہا جا سکتا ہے تو آئیے مدنی صاحب کیا کہتے ہیں مذاہب کی روشنی میں کیا کہا جا سکتا ہے عورت کی حفاظت کے لیے اور عورتوں کی عزت کے لیے عظمت کے لیے کیا کہتے ہیں بہت ہی اچھا بھائی نے سوال کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی جذبے و خبول فرمائے اور بہتین خیر کے راستوں کے طرف میری اور آپ کی سب کی رہنمائی اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے بھائی کو فکر ہے کہ بہت ساری ہماری بہنیں اور خواتین ہر مذہب کی رہنے والی صاحب کسی بھی مذہب کی کوئی بھی خاتون کا اگر ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے یا اس کو یوٹلائز کر جاتا ہے یا اس کا یوز ہوتا ہے یا مسیوز ہوتا ہے تو ایسے وقت پر تکلیف ہر جگہ پر ہوتی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر آپ پڑھیں گے اسٹیٹسٹک امریکہ کی تو ہر دو گھنٹے میں ایک خاتون کا ریپ اور اسی طریقے سے ایک دن میں دو سو تیس خاتون کا ریپ اور پورے سال کے اندر جن کی تعداد دو لاکھ سے زیادہ ہو رہی دو لاکھ چالیس ہزار اور آسٹیلیا جہاں پر آبادی بہت کم ہے لیکن وہاں پر بھی چودہ ہزار ایک سال کے اندر ریپ کے کیسز پائے جاتے ہیں اور یوکے جو بہت ہی چھوٹا ہے جہاں پر آبادی بہت کم ہے لیکن وہاں پر بھی جو ریپ کی تعداد ہے وہ پندرہ ہزار اور اسی طریقے تھے جو پورنوگرافک کے سائٹس ہیں فیل وقت چار ملین یعنی ایک ملین ہوتا ہے دس لاکھ چالیس ملین پورنوگرافک سائٹس پائے جاتے ہیں جس میں فیمیل کو ناجائز طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے خواتین کو بہلا پسلا کر چند قیمتوں پر ان کی عصمت اور ان کی حفاظت کو لوٹ لیا جاتا ہے یقیناً بڑے پانے پر دو روپے والے سابون یا دو روپے والی چیز کے لیے اڈبرٹائزمنٹ کے لیے عورت جو کہ عزت کی چیز ہے حالانکہ اگر آپ مذہبی کتابیں پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے اندر سورہ احضاب سوہمبر تیتیس کے آیت نمبر پیتیس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ عورتوں کو چاہیے وَقَرْنَا فِي بِيُوتِ قُنَّا وَلَا تَبَرْرَجْنَا تَبَرْرُجَلْ جَاهِلِيَةِ الْعُولَى کہ تم کو چاہیے کہ تم اپنی گھروں میں ٹھہری رہے یہاں تک کہ اگر آپ ہندو مذہبی کتابیں پڑھیں گے رِگْوَیت بُك نمبر آٹھ اس کا ہم نمبر ٹھٹی تری تیتیس اور اس کی ورس نمبر انیس کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر ہی بتایا گیا کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر سے نیچے تک پردے کو لاد لے کپڑے کے پابندی کریں یہاں تک کہ اگر آپ ریٹرانمی یعنی اول ٹیسٹیمنٹ جس کو کرسٹین اور جیو دونوں بھی مانتے ہیں اگر اس کا سبق نمبر بائیس اور اس کی ستر نمبر پانچ کا بھی مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر بھی پردے کی احمد بتایا گئی ہے ان سب کے پیچے حکمت یہ ہے تاکہ عورتوں کو مسیل ہونے سے بتایا جائے امید کہ آپ کا جاب مکمل ہوا انشاءاللہ اور بھی معلومات دی جائے گی شکریہ مدنی صاحب ناظرین ایک کالر لائن پر موجود ہیں جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے ہلو ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی میں مہرونیسا بول رہی ہوں گومدے سے جی مہرونیسا صاحبہ بتائیے میرا سوال ہے پردے کے بارے میں پردے کے بارے میں جی آج کل تو پردہ کرتی ہیں عورتیں جی لیکن چند عورتیں ایسا کرتی ہیں یہ مطلب ایک فیشن کے طور پر جی مطلب فیر تو پورا کل رہتا ہے جی اور ہم لوگ کرتے ہیں پردہ لیکن کبھی کبھی وقت سے ضرورت چہرے پہ سے نکاب اٹھانا پڑتا ہے جی تو پھر اس کے بارے میں اسلام میں کیا ہے اگر وجہ تہی جاتے ہیں باہر اگر گرمی ہو بہت مطلب تکلیف ہو رہی اگر چہرے سے اٹھاتے ہیں تو اس کے بارے میں بہت گناہ ہے کیا ہے مطالق جو بھی معلومات نہ صرف اسلام میں بلکہ دیگر مذاہد میں بھی جو پردے کا احتمال کے مطالق بات بتائی گئی ہے مدنی صاحب وہ باتیں بھی کوٹ فرما دیں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرْحَمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُهُ بہن نے فکرمند انداز میں کہا کہ بات خواتین پردہ کرتی ہیں لیکن اس پر بھی برخے کی ضرورت ہے کئی ایسے خواتین ہیں جن کا برخہ اتنا اٹریکشن والا ہوتا ہے اور اتنا زیب و زینت والا ہوتا ہے میری رائے تو یہ ہے کہ اس پر بھی ایک برخہ پہنائے جائے ویسے برخے کا جو ورڈ ہے قرآن اور صحیح احادیث میں کہیں پر بھی نہیں آیا اصل جو ورڈ آیا ہے وہ ہے جلباب اور ہجاب کے طور پر اس کو استعمال کہاتا ہے اور عام طور پر یہ سمجھا آتا ہے کہ خواتین کو پردے کا حکم دیا گیا ہے اور مردوں کو آزاد چھوڑا گیا ہے لیکن آپ عجب کریں گے سورہ نور سورہ نمبر چوبیس کے آیت نمبر تیس اور اکتیس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے مرد کو پردے کا حکم دیا ہے بعد میں خواتین کو قل للمؤمنین یغضو من ابسارہم اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں کو حکم دے دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں غیر محرم عورتوں کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں گویا کہ پہلے مردوں کو پابندی کروائی جا رہی ہے اس کے بعد خواتین کو جہاں تک ہجاب ایک خاتون کا جو ہجاب ہونا چاہے اگر آپ آٹھ اصول پورے کریں گے تو ایک خاتون مکمل اسلامی ڈرس اپناتے ہوئے جس طریقے سے صحابہ اور صحابیات تابعی اور تابعیات کے زمانے میں ترقی ہوئی ہے اور دنیا کو بڑے بڑے سائنسدان اور سائنٹس ملے ہیں امن کے ساتھ ویسے آج بھی ملستے آٹھ اصول یہ ہیں پہلا اصول یہ ہے کہ عورت خاتون جب گھر کے باہر نکلے تو ایسا کپڑا نہ پہنے جو زیبو زینت والا ہو اگر زیبو زینت والا تو اس کو چھپا لینا چاہے سورے نور سمبر چوبیس قیت نمبر اکتیس دوسرا اصول یہ ہے کہ خاتون جب گھر کے باہر نکلے تو اپنے کپڑوں پر اتر نہ لگائے سنن نسائی حدیث نمبر اکاون پورٹی ون یعنی پانچ ہزار ایک سو اکتالیس 5141 سیسرا اصول یہ ہے کہ عورت جب گھر کے باہر نکلے یا غیر محرومن کے پاس ہو تو ایسا کپڑا نہ پہنے جو ٹائٹ ہو جسے کہ کرو یا اس کا جیوگرافی نظر آئے صحیح مسلم حدیث نمبر پچپن سینتالیس یعنی پانچ ہزار پانچ سو سینتالیس فورٹی سیون چوتھا اصول یہ ہے کہ عورت ایسا بارک لباس نہ پہنے کہ جسے کے اندر کے آزا نظر آئیں ایسا نہیں پہننا چاہیے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو سینتالیس پانچوہ اصول یہ ہے عورت ایسے لباس نہ پہنے جو مردوں کے لئے خاص ہو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو پچاسی چھٹا اصول یہ ہے کہ عورت ایسا لباس نہ پہنے جو دوسرے مذہبی رہنماؤں یا مذہبی لباس سمجھا جاتا ہو سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر تیس سورہ مائدہ سمبر پانچ آیت نمبر اکاون ساتوہ اصول یہ ہے کہ عورت جب کپڑا پہنے تو اس کے اندر فخر و غرور نہ آئے اور ایسا کپڑا نہ پہنے جو پروفیشن سے تعلق نہ رکھتی ہو ڈاکٹر نہیں ہے لیکن ڈاکٹر کا پڑے پہنتی ہے وکیل نہیں ہے لیکن وکیر کا پڑے پہنتی ہے تو ایسا جائز نہیں ہے کیونکہ جھوٹی شان و شوکت اسلام میں جائز نہیں ہے سنن ابی دعود دیس نمبر چار ہزار اٹھارہ آٹوہ اصول یہ ہے کہ عورت جب گھر کے باہر نکلے تو اپنے سر سے لے کر خدم تک سارے جسم کو ڈھاپ کر لے اس پر سارے علماء اکرام نے ہوا ہے امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا اور بھی انشاءاللہ معلومات دی جائے شکریہ مدنی صاحب نظرین اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے ہلو اسلام علیکم مظہر بھائی جی والیکم السلام استاد سید اقیل احمد مومن پرہ ہفتے برادران اتکیر جی اقیل صاحب کیسے ہیں آپ خیر و آفیت اللہ کا احسان اچھا یہ بتائیے کوئی دیگر مصروفیت بھی ہے کہ نہیں آپ کی جی میں ویسے پیشے سے مولم ہوں اچھا جی ہاں ہاں کیا سبجک لیتے ہیں آپ جی میں پرائیمری ٹی شئر ہوں اس لیے تمام